نمشکار دوستوں کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے ویڈیو کے اندر بات کریں گے آج یعنی 22 سگز 2019 کو بھارت کے ویبین راجیوں کے اندر کس طرح کا جو موسم ہے وہ رہ سکتا ہے اس کے بارے میں اور دوستوں ایک مہتپون چیز آپ کو بتا دوں کہ مدھے بھارت سہید ویبین راجیوں کے اندر آج جو ہے وہ اچھی خاصی بارش کا انمان موسم بھاگ کے دوارہ جاری کیا گیا ہے تو دوستوں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا تاکہ اگر آپ کے راجی کے اندر بھی بارش کا انمان لگایا گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو جو انفورمیشن ہے وہ مل پائے اور ساتھی دوستوں مہتپون بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رات کے سمیں بھی جو ہے وہ کافی ایریاز کے اندر یہاں پر بارش ہو سکتی ہے بھینکر مانسونی بارش آپ کو جو ہے وہ کچھ راجیوں کے اندر یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے تو دوستوں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور چلیے اب ہم انڈیا کے میپ کے علم سے سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں کہ آج جو موسم ہے وہ کس طرح کا انڈیا کے بیبن راجیوں کے اندر رہ سکتا ہے تو دوست یہ ہے اپنے پاس یہاں پر انڈیا کا میپ اور یہاں پر اگر ہم سب سے پہلے سمجھنے کا پریاس کریں اگر مانسونی ٹرف کی ستیتی کو تو اس کو لگ بگ جو ہے وہ آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور یہ جو مانسونی ٹرف ہے دوستوں یہ دھیرے دھیرے ابھی جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ راجستان یا جو بھی دکشن تم راجے ہیں ان کی طرف دھیرے دھیرے جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اسی کا قارن ہے دوستوں کی ابھی آپ نے اگر نوٹس کیا ہو تو پنجاب اور ہریانہ کے جو خاص طور سے جو اتری جلے ہیں وہاں پر جو بارش ہے اس کے اندر کافی کمی آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں ایک مہتپن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو لو پریشر کا ایریا ہے وہ لگ بگ اس ستھان کے اوپر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اتر پردیش کے جو مدے بھاگ ہے وہاں پر بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے کافی راجیوں کے اندر یہاں پر جو بارش ہے وہ اس سمیں ہو رہی ہے اگر بات کریں دوستوں آج کے موسم کی تو یہاں پر یہ جو لو پریشر کا ایریا ہے اس کی وجہ سے کافی ایریا کے اندر جو ہے وہ بارش ہونے کی امید جتائی گئی ہے خاص طور سے بات کریں اگر اتر پردیش کی تو اتر پردیش کے اندر کل جس طرح سے بارش جو ہے وہ کچھ ستانوں کے اوپر ہی کیول ہوئی تھی یعنی کچھ جلوں کے اندر جو بارش سمیت رہی تھی اس کے اندر آج جو ہے وہ بدلاؤ آنے والا ہے حالانکہ کل جس طرح سے انٹینس بارش ہوئی تھی یا جو تیز بارش ہوئی تھی اتنی تیز بارش نہیں ہوگی لیکن زیادہ ایریا کے اندر یہاں پر جو ہے وہ ہلکی سے مدھیم بارش ہونے کا انمان لگایا گیا ہے حالانکہ کچھ شیطروں کے اندر یہاں پر بھاری بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اتر پردیش کے اندر دوستو یہاں پر اگر ہم بات کریں تو واران اسیب پریاغ راج لکھنو میرٹ سہید مجفر نگر اور یہاں پر جو ہے وہ بجنور تک آپ کو جو ہے وہ اچھی خاصی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی کافی بڑا حصہ جو ہے وہ اتر پردیش کا بارش آپ کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کور کرنے جا رہی ہے ایسا جو ہے وہ انمان موسم باقی دورہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستو جو مدی پردیش کے ادھکتر حصے ہیں وہاں پر بھی آج جو ہے وہ اچھی خاصی مانسونی بارش آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے بھوپال، اندور، اجین، سہیت، گنا اور جبل پر کے اندر بھی اچھی خاصی بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے لگ بگ پورے مدی پردیش کے اندر ویبین جلوں کے اندر جو بارش کا انمان ہے وہ موسم باقی دورہ لگایا گیا ہے جبکہ کچھ جلوں کے اندر یہاں پر جو ہے وہ بھاری بارش بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پر اگر ہم بات کریں چھتیس گڑ کی تو چھتیس گڑ راجی کے اندر بھی جو ہے وہ ادھکتر ستانوں کے اوپر ہلکی سے مدیم بارش جاری رہنے کا انمان لگایا گیا ہے حالانکہ دوستو یہاں پر اگر بیہار کی بات کی جائے تو بیہار کے اندر جو بارش ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی تھوڑی سی جو ہے وہ انٹینسٹی بھی کافی کم ہو جائے گی بارش کے ماترہ بھی کم ہوگی یعنی بیہار کے اندر ادھکتر ستانوں کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ بارش کا انمان نہیں لگایا گیا ہے کافی ہلکی بارش کا جو انمان ہے وہ موسم باقی دورہ لگایا گیا ہے وہیں بات کریں اگر ہم پشم منگال کی تو پشم منگال کے کولکتہ سہیت جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوروی جلے ہیں یا پوروی ایریاز ہیں وہاں پر آپ کو جو ہے وہ بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے آنترک علاقوں کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ بارش کی کمی دیکھی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں اتری اور اتری پوروی جو راجے ہیں جن کے اندر سکیم اروناچر پردیس ناغالینڈ منیپور میجورم ان راجیوں کی تو ان راجیوں کے اندر ابھی جو ہے وہ بہت بھاری بارش کا انمان موسمی باگ کے دورہ نہیں جاری کیا گیا ہے یعنی حلقی بارش ہی ان راجیوں کے اندر ہوگی کچھ ستانوں کے اوپر حلقی سے مدیم بارش بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں اوڑی شاہ کے اندر بھی جو بارش کا انمان ہے وہ موسمی باگ کے دورہ لگایا گیا ہے ویبین تٹیہ علاقوں کے اندر یہاں پر جو ہے وہ اچھی خاصی بارش آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں آنتریک علاقوں کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ بارش کے اندر یہاں پر کمی رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں اگر ہم دوستوں سکریں تو آندر پردیش راجے کے اندر یہاں پر جو ہے وہ بارش کا انمان کافی کم لگایا گیا ہے یعنی کیول تٹیہ علاقوں کے اندر کچھ چہتروں کے اندر بارش ہو سکتی ہے باقی آنتریک علاقوں کے اندر جو بارش ہے وہ کافی کم ہو جائے گی یعنی لگ بگ موسم آپ کہہ سکتے ہیں کہ شوشک بنا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر تمیل نادو کے اندر بھی ابھی جو ہے وہ موسم شوشک بنے رہنے کا ہی انمان جو ہے وہ آگیا انے والے لگ بگ بارہ سے سو بیس گھنٹوں کے لیے لگایا گیا ہے حالانکہ دوستوں کیرل اور کرناٹک کے اندر کچھ ستانوں کے اوپر آپ کو جو ہے وہ مدیم سے بھاری بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ جو ٹرف ریکہ ہے وہ یہاں پہ ایک بار پھر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا اثر دکھانا شروع کر چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں مہاراشتر کی بات کریں دوستوں تو مہاراشتر کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ ستانوں کے اوپر بارش کا انمان لگایا گیا ہے ممبئی کے اندر آج پھر سے جو ہے وہ بارش شروع ہو سکتی ہے کچھ ستانوں کے اوپر یہاں پر بھاری بارش بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں مہاراشتر کے ادھکتر حصوں کے اندر موسم جو ہے وہ ششک رہے گا لیکن کچھ ستانوں کے اوپر جو ہے وہ ہلکی سے مدیم بارش آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد میں حالانکہ اگر بات کریں مہاراشتر کے اندر تو ابھی بہت بھاری بارش کا انمان جو ہے وہ نہیں جاری کیا گیا ہے گجرات کے ادھکتر حصوں کی بات کریں دوستوں تو موسم شوشک بنا رہے گا حالانکہ یہاں پر اگر ہم بات کریں کونکن گوہ کے اندر جو ہے وہ علاقے تو ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ ہلکی بارش آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں گزرات کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ادھکتر حصوں کے اندر جو ہے وہ موسم شوشک بنا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں راجستان کے بھی جو پچھمی جلے ہیں خاص طور سے ان کے اندر ابھی جو ہے وہ موسم شوشک بنے رہنے کا نمان لگایا گیا ہے لیکن جو ایریاز مدی پردیس کے ٹچ کے اندر ہے یا ساتھی ساتھ یہاں پر اتر پردیس کے ٹچ کے اندر جو جلے آتے ہیں یعنی جیپور الور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ کوٹا سہیت جو دکشنی پوروی جلے ہیں وہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ ہلکی سے مدیم بارشات دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کے اندر آگے آنے والے سمیے کے اندر اور بھی وردی ہو سکتی ہے ساتھی ساتھ دوستوں بات کریں اگر ہم یہاں پر پنزاب ہریانہ دلی کی تو پنزاب ہریانہ اور دلی کے ادھکتر ستانوں کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری بارش کا انمان نہیں لگایا گیا ہے کیول جو ہے وہ ہلکی بوچھانے ہی جو ہے وہ کچھ ستانوں کے اوپر گر سکتی ہے لیکن باقی ایریاز کے اندر کہیں نہ کہیں جو تاکمان ہے اس کے اندر وردی ہونے کا جو انمان ہے وہ موسم باقی دورہ لگایا گیا ہے اسی طرح سے بات کریں دوستوں یہاں پر تیلنگانا کی تو تیلنگانا کے بھی ادھکتر حصوں کے اندر یہاں پر موسم جو ہے وہ شوشک بنے رہنے کا انمان آگے آنے والے لگ بک بارہ سے چوبیس گھنٹوں کے اندر لگایا گیا ہے اگر ہم بات کریں اتری راجیوں کی تو جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہو کشمیر اس کے ساتھ ساتھ میں ہمات کہ آپ کو جو ہے وہ کچھ ستانوں کے اوپر یہاں پر بھاری بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ہماتشل پردیس اور جمہو کشمیر کے ادھکتر ستانوں کے اوپر جو ہے وہ موسم شوشک بنے رہنے کا انمان موسم باقی دورہ لگایا گیا ہے امید کروں گا کہ آپ کو یہ جو انفرمیشن دیگی ہے یہ آپ کے لئے ہیل فول ثابت ہوگی فیلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیوار